نیتی آئیوک کے رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ پرتی ایک لاکھ آبادی کے لیے ہمارے دیش میں سرکاری اسپتالوں میں اگر ہم جائیں تو مدی پردیش میں بیس بیڈ ہیں چھتیس گھر میں بھی بیس بیڈ پشمنگال میں انیس بیڈ تو گجرات میں انیس ہی بیڈ مل پاتے ہیں مریضوں کو پنجاب میں سرکار پتی ایک لاکھ لوگوں کو صرف اٹھارہ بیڈ دے پاتی ہے تو اسم میں بھی سرکار اٹھارہ ہی بستر دے پاتی ہے اور اسی لیے ضروری ہے کہ سرکاریں سرکاری سواست ویوستہ کو بھی صدھاریں تاکہ مہنگے علاج کے لیے جنتہ کو مجبور بلکل نہ ہونا پڑے ایک راحت دینے والی دستک بھی آئی اب ہوتیل ریسٹروں میں کھانے پینے پر سروس چارڈ سے آپ کو مکتی مل سکتی ہے گراہکوں سے پانچ پرتیشت سے لے کر دس پرتیشت تک سروس چارڈ وصولنے والے ریسٹروں ہوتیل سب ایسا نہیں کر پائیں گے ایسا کریں گے تو آپ ان لوگوں کی شکایب کر سکتے ہیں کسی بھی ہوتیل یا ریسٹورنٹ میں آپ گئے کھایا پیا بل چھکانے کی باری آئی پتا چلا یہاں سروس چارڈ بھی جوڑا گیا پانچ پیزدی سے دس پیزدی کا سروس چارڈ ہوتیل ریسٹورنٹ اپنے گراہکوں سے بل میں ڈال کر لیتے آ رہے ہیں لیکن اب جنتہ کو اسی سروس چارڈ سے آزادی دلانے کے لیے سرکار سکت ہوئی ہے پوری خبر پہلے جانیے سینٹرل کنزیومر پروٹیکشن ایتھارٹی یعنی سی سی پی اے نے منمانہ سروس چارڈ وصولنے پر لگام لگانے والی گائیڈ لائنز جاری کی ہیں جس کے مطابق ہوتیل یا ریسٹورنٹ کھانے کے بل میں سیوہ شلک نہیں جوڑ سکتے کسی انینام سے سیوہ شلک نہیں لے سکتے ہوتیل یا ریسٹورنٹ سروس چارڈ کا بھوکتان کرنے کے لیے گراہک پر دباؤ نہیں بنا سکتے ہوتیل یا ریسٹورنٹ ساف بتائیں گے کہ سروس چارڈ دینا ایچھک ویکلپک اور اپو بھوکتا کا ادھکار ہے ریسٹورنٹ سیوہ شلک نہ لگا پانے کی وجہ سے سیوہیں دینے سے منہ نہیں کر سکتے سیوہ شلک کو کھانے کے بل کے ساتھ جوڑ کر اور پھر کل راشی پر جی ایس ٹی لگا کر نہیں لیا جا سکتا سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ ریسٹورنٹ سروس چارڈ کیوں لگاتے ہیں اس کے لیے آج تک سموات داتا منجید سہگل چنڈگڑ میں ہوتیل ریسٹورنٹ ایسوسییشن کے پرمک کے پاس پہنچے سروس چارڈ کے جو پیسہ آتا ہے وہ اونر نہیں ریٹین کرتے جی وہ سارا سٹاف کے لیے ہے اور ایک سٹاف ہے جو بیک آف دہ ہاؤس ہوتا ہے مدھارن کے طور پر کچن میں ہیں کلیننگ سٹاف ہے سیکیورٹی سٹاف ہے سو یہ ان میں باند دیا جاتا ہے ایک انسینٹیف ہے پھر تو یہ سروس کے بعد گراہک پر نربھر کرنا چاہیے کہ وہ ہوتیل ریسٹورنٹ میں سروس چارڈ دینا چاہتا ہے نہ کہ ریسٹورنٹ ہوتیل کی طرف سے یا نیوارے روپ سے لیا جانا چاہیے ریسٹورنٹ کو اب سروس چارڈ وصولنے کی منائی ہو گئی ہے پہلے بھی جو ریسٹورنٹ کے بل ہوتے تھے اس میں سروس چارڈ آپشنل ہوتا تھا لیکن شاید لوگوں کو یہ جانکاری نہیں تھی کہ وہ اس پر آرگیو کر سکتے ہیں اس کو دینے سے منع کر سکتے ہیں اگر سروس پسند نہیں ہے تو سروس چارڈ منع ہونے کے بعد جو گراہک ہیں ان کو تو کافی اچھا فید ہو رہا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ باہر جانا کھانا سستا ہو جائے گا لیکن جو ریسٹورنٹ ہونرز ہیں ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اوپشنل ہونا زیادہ بیٹر تھا ریسٹورنٹ انڈسٹری پر اس کا کافی گہرا اثر پڑا ہے بیسکلی اگر آپ دیکھیں گھر پہ بیٹھ کے کھانے کا پی کرنا اور باہر بیٹھ کے کھانے کا پی کرنا اب سیم ہو گیا ہے تو ہم لوگ یہاں پہ ویٹرسز رکھتے ہیں ان کے سروس چارجز ہیں ہم ان کو سیلری پی کر رہے ہیں یہاں پہ انٹیئر ہے سب کچھ ہے کسٹمرز کے لیے وہ اچھا رہتا ہے با ٹھیک ہے اوپشنل ہونا چاہیے اگر کسی کو اچھا لگا چیز تو اس کے لیے پی کرے نہیں اچھا لگا نا پی کرے ہم یہی سوچتے کہ سروس چارجز تو آپشنل ہونا چاہیے اور وہ توٹل ہی کسٹمر پر دپند ہونا چاہیے سروس چارجز تو نہیں لینا چاہیے ریسٹورنٹ میں کچھ بہت اچھا ڈیسیجن ہے اور میرے خیال میں لوگوں کو اس سے خاص کر کے اور وہ سروس چارجز کے بارے میں ایک چیز اور ہے جو ہوتل والے ہیں وہ پھر اپنے جو کرمچاری ہیں ان سے دیوار سپوز تو شیئر ایٹ کہ باٹے ان کے ساتھ لیکن وہ باٹتے بھی نہیں تھے ان کو اس کے ساتھ حالانکہ پانچ سال پہلے بھی سرکار نے کہا تھا کہ سروس چارج کے لیے گراہت کو باد دی نہیں کیا جا سکتا تب بھی ہوتل ریسٹورنٹ والے نہیں مانے یہاں تک کہ پچھلے مہینے آئی آر سی ٹی سی کا ایک بل بہت وائرال ہوا جب دعویٰ ہوا کی بیس روپے کی چائے کے ساتھ پچاس روپے کا سروس چارج جوڑ دیا گیا کیا آپ سخت گائیڈ لائنز کے بعد سروس چارج کی کیچی سے آزادی اپو بھوکتاؤں کو ملے گی گازی آباد سے ابھی شیکہ آنند اور بھوپال سے رویش پال سنگھ کے ساتھ منجیت سہگل چنڈی گھڑ آج تک